دوستہ بات پرشاد کی ہے نا لیکن میں نے مسجدوں میں تو کبھی پرشاد بڑھتے ہوئے دیکھا نہیں میں نے درگاہوں پر کبھی پرشاد بڑھتے دیکھا نہیں میں نے ایشو کے مندر پر کبھی پرشاد بڑھتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن یہاں مندروں میں پرشاد بڑھتا ہے اور پیسے لے کر کے بہت اچھے پیسے لے کر کے پرشاد اب دیا جاتا ہے اب میں جو کہنے والا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں بہت کو سمجھ جائیں کچھ جو برائیاں ہماری دھرم میں ہیں جن برائیوں کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو پیسہ کمانا ہے جو لوگ بڑے بڑے مندروں میں ٹھیکے لے کر کے پیڑے بناتے ہیں پریشاد بناتے ہیں آج انہی کے بارے میں ہیں یہ دو سرمشکار میں منوش معاشر میں ایک بار پھر دنکے کی چور پر ایک بات تو میں کہوں گا کسن کے لوگ اور بی جے پی کے لوگ وہ اسامہ کے آئی ایس آئی ایس کے آتنگبادی بن چکے ہیں جس طرح سے دیش کی ایک طور خنصہ کر توڑنے کے خود آتنگبادیوں بھی طرح کام کر رہے ہیں جی ہاں سمجھ دان کے خلاف کام کر رہے ہیں تب ان لوگوں کو کیا کہا جائے ایک نیتہ بولتا ہے کہ جیپ کار دینی چاہیے ایلو پی مطلب لیڈر آف اپوزیشن کی لیکن کانگریس چپ ہے سپریم کورٹ نہیں جاتی کیا کہ سپریم کورٹ سے پردان منطری مودی جی کی ملاقات ہے چیپ جیسٹس کے ساتھ تو کیسے کس مہن سے جائے کانگریس سپریم کورٹ کیا اس کو وہاں نیائے ملے گا جہاں پردان منطری کی پہنچ ہو جہاں پردان منطری کی مرضی سے مطلب ایک خواہ ہے دبیچ بھی خبر ہے کہ جہاں پردان منطری مودی جی کی بجا سے گنیش پوجہ میں جانے سے کچھ ہائی کورٹ کے چیپ جیسٹسوں کی نیوکتی سپریم کورٹ کے دورہ کی جائے اندازتوں لوگوں یہی لگائیں گے نا تو اگر نیائے کس گریب انسان کو ملے گا کس گریب کو کیا نیائے ملے گا منی پر مہلاؤں مہلاؤں کی بیزتی آرمی مین کی آفیسر کے ساتھ وہ پاشوک بلاکتار آپ کو یاد ہوگا وہی سامنے ہوا بول ایک پاشوک کرت ہے آپ کو یاد ہوگا ہاں کلکتہ کے معاملے میں پردان منطری مودی کے چمچے بھی بولتے ہیں اور پردان منطری مودی کی میڈیا بھی بولتی ہے اور پردان منطری مودی کی ساری ایجنسیاں بولتی ہیں لیکن اوڑی ساتھ اماملے میں شانتی اور لیتی ہیں لیکن یہاں ایک ایسا سانسج جو کبھی کانگریس سے چناب لڑاتا ہے کانگریس بھی پتا نہیں کون کون سے نمونوں کو یہاں مطلب لاتی ہے اور جو بیجیبی میں چلے جاتے ہیں بہت سارے نمونوں کی بھرمار ہے کانگریس میں چنتہ مت کیجئے وہ نمونوں اپنے جوان سے آتے ہیں کیونکہ بیجیبی کے اندر تو مطلب ایسے سے جوان ہیں کانگریس کی ہاں کہ راہل گانڈی کے آس پاس کے نیتا بھی بیجیبی کو پوری ریپورٹ دیتے ہیں کہ کانگریس کے راہل گانڈی کیا کرنے والے ہیں راہل گانڈی کو پتا ہو نہ پتا ہو لیکن یہ بات سچ ہے حیران مت ہوئے گا کچھ لوگوں کو شوق لگے گا اس بات کو جان کر کے کہ میرے پاس یہ جانکاری کہاں سے آئی کیا تتھے میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن آج بات کریں جس کو راجیب نگم نے آج ان کے ایک بھاشن کو ٹیک کیا جس میں وہ ایک نفرتی بھاشن فیلاتے ہوئے پکڑے گئے جس میں وہ ایک جھونٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے وہ بھی ترپتی بارا جی کے مندر پر جس پہ انہوں نے آروپ لگائے یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کی شاجیس ہے کہ پرساد میں مٹن اور میٹ دیا جا رہا تھا سرکار چندرہ باہو نائیڈو کی اس سے پہلے جگن محمد لیڈی کی سرکار دونوں ہی سرکاروں کو پردان منتری مدی کا آشک بایا انہیں سرکاروں کے دوارہ رکھے گئے ایک پجاری تو یہاں مسلمان بیچ میں کہاں سے ٹپک گئے روی صاحب تو جو آپ نے بیان بیا وہ ایک دم خونخار اور قتل عام مچا جینے والا بیان تھا اور آپ جن لوگوں کے سامنے بیان دے رہے ہیں وہ چھوٹی عمر کے ناوالک وہ بچے دکھائی دے رہے ہیں جو آئی ایس آئی ایس میں جن کو سینک ٹریننگ دی جاتی ہے مطلب پندرہ سے اٹھارہ گے بیچ آپ ہندو یوگاؤں کو کیا آتنگ وادی بنانے چلے ہیں کیا دیش کی کانون بیوستہ پر ربی کشن کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا گرہ منتری کو لگتا ہے کہ ربی کشن جو بیان دے رہے ہیں وہ ناجائے ہیں کیا ربی کشن کے خلاف دنگا بھڑکانے کے آروپ میں اور جھمٹ بولنے کے آروپ میں کیا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے کیا اس پر کانگریس کو اخلی شیادب کو اور بہت سی ان پارٹیوں کو جو انڈیا میں جڑے ہوئی ہیں ان کو اس پر سنگیان نہیں لینا چاہیے اگر راہل گاندھی کے بارے میں جو بات بولی جاتی ہے اس پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو ربی کشن پر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے ایسے بیقتی پر جو دیش کی ہر مونے گا دیش کی پریم کو توڑ دینا چاہتا ہے اور خاص طور پر ہندو یوباؤں کا میں پھر بولنا ہوں ہندو یوباؤں کا بھاویشہ بگاڑنے کے لیے ان کو آنتنگ بادی بنانے پر آمد آئے یہ بیقتی اپنے بھاشنے بولتا ہے شست اور شاست اٹھانے پڑیں گے مطلب تو وہ سیدھا سیدھا آوان کر رہا ہے آنتنگ بادی بن جانے کے لیے شست اٹھانے کے لیے بولتا ہے لیکن ان مانسون یوباؤں کو کیا پتا جو بھاشن سننے ہیں پندرہ سے اٹھارہ کے بیچ گروہ کوئی میں پڑھنے والے بچے معلوم پڑھتے ہیں مانسون سے بچے جو سنسکرٹ کا گیان دیا جاتا ہے دیش کا اتحاس نہیں بتایا جاتا ہے کہیں تو چک کیجئے ربی کشن جی آپ کا بیٹا کے آئے یہ بتاتے ہیں ان لوگوں کو امی شاہ کا بیٹا کہاں سیڈل یہ بتاتے ہیں آپ ان کو امی دوال کا بیٹے کی جو کمپنی ہے اس کا جو پارٹنرشپ ہے شیخ کے ساتھ ہے مسلمان کے ساتھ ہے یہ بتاتے ہیں ان کو آپ یہ بتا رہے کہ مندر کی پویتتہ جو ہے مسلمان نسٹ کر رہے ہیں جبکہ مندر تلوپتی مندر میں مسلمانوں کو اندر انٹر نہیں کرنے دیا جاتا درشن کے لئے تو پرشاد کی ویبستہ دیکھنے والے ہی ہندو اور برہمن ہوتے ہیں وہی ایجنسیاں ہوتے ہیں اپنا پاپ دوسری کے سر مدہ ہے مل گیا دوسری کے سر مردو جیسے کی آرکشن کے بارے میں راہول گاندھی کو بدنام کیا جا رہا ہے راہول گاندھی نے بولا ہاں آرکشن ختم جب کریں گے جب آخری آدمی کو آرکشن مل جائے گا اب اس کو مدہ حریانہ میں بنا لو یا کہیں بنا لو اپنی توتری بجاتے رہیے لیکن میرا دعویٰ آئی کہ ہندوستان جگ چکا ہے جن جن گروپولوں میں آپ لوگ یہ جہر بکر کے آتے ہو ان بچوں کی بیچ برہمن بچوں کی بیچ تھاکور بچوں کی بیچ جنگل کٹیگری کے ان بچوں کی بیچ جنگل کا ڈگری کا سہرہ نہیں ہے ان ہندو بچیوں بچے جو ہیں پجاری بنیں گے گروپول کے پیلے کپڑے پہن کر کے بیٹے ہوئے بچے ان کے دماغ میں کیا بھر دینا چاہتے ہو کیا مہدی جی کے پاس پولیس نہیں ہے مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بلدو جو ہے تو سہی یوگی جی تو بلدو جر چلوا دیتے ہیں ان بچوں کو تھوڑی بلدو جر دھرم کی رکشہ یوگی جی بلدو جر سے کر لیتے ہیں لیکن یہاں الگی کہاں ہی چلتی ہے عربی کشن کی وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں پریشاد کے معاملے میں یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ فیلانے والے لوگ ہیں بہت ساری کنڈو برسی عربی کشن کے ساتھ ہمیشہ سے جوڑی رہی ہیں لیکن آج اس طرح کیر کی حرکت اور یہ بھاشن جو دیا یہ پردارس کے باہر ہے سنیے بھاشن میں انہوں نے کیا بولا شاستر بھی چاہیے شاستر کے ساتھ آپ دیکھئے رہے ہو بالا جی مندر میں مٹن میٹ دوارہ بیف کے میٹ کے لڈو بنا کے بیچے جیا ہندووں کو دیے جا رہا تھا کیا ہو رہا ہے ہندووں کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے مندر جو چلا رہے تھے جو ہندو نہیں تھے اور یہ اج پورے وشو میں چرچت ہے کہ بیف کا مٹن دیا جا رہا تھا لڈو میں تو اب سمجھ آ گیا ہے کہ شاستر اور شاستر وہ کرسطات چلے کے ہو یہ سمجھ با یہ پجو مہراجی سکھاوا نا اگر یہ بلڈو جر کہا نا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں بھائیہو اسی شبزوں کے ساتھ ہم چاہےو کہ ایک ورپرنز بھارت بھاشاں میں آپ سن لیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش میں پردھان منتری مدی کمجور ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش میں کانون ویبستہ کمجور ہیں کیونکہ اگر اس طرح کی شکشہ دی جا رہی ہے تو سیدھے سیدھے یہی لگتا ہے کہ چندرہ باؤ نائیڈو کی سرکار کمجور ہے اور جگن مہن ریڈی کی سرکار کمجور ہے جس کو بھارتی اندہ پارٹی کا سپورٹ ہے اور مسلمان جوازستی تیروپتی مندر کے پجاری بن جاتے ہیں جو میٹ اور مٹن کی ملاوٹ کر کے پریشاد کا بطرن کرواتے ہیں کتنی حسی بھری بات ہے یا اس بات کو کچھ الگ انداز میں بس یہی سوچ سکتے ہیں کہ ایک جمعبار پارٹی کا سانسر جو یہ جھوٹ فیلا رہا ہے کیا وہ دیش کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ نہیں کر رہا دھوکہ نہیں دے رہا رابی کشن نے کبھی ہندو یوہ بیروزگاروں کے بارے میں بات کہی کیا پردان مطری موڈی سے ایک بار بھی سوال کیا شاید رابی کشن کی تو بات چھوڑ دیجئے اور بھی بہت سارے سانسرد ہیں انہوں نے بھی بات نہیں کیوں سانسر پر چلنے والے ہندو جو روٹ ٹیکس جمع کرتے ہیں سب سے زیادہ ہندو ہیں جن کے پاس گاڑی ہیں مسلمان بہت کم ہیں یہ چار کروڑ اور پانچ کروڑ کی چھوڑی اگر ہم چھوڑ دیں تو یہاں ہندووں کے پاس ہی سب سے زیادہ گاڑی ہیں اور ہندو سب سے زیادہ اپر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں پردان مطری موڈی کو اور ان کی سرکار جس پر جیسٹی ٹھوکی جاتی ہے ٹھائیس پرسینٹ مہنگائی کی مار میں جینے والا وہ میڈل کلاس ہندو کہاں جائے اس ہندو کی بات کب کروگے یا اس ہندو کی بات کو اس ہندو کی ندی میں بہت ہوگے یا گھنگا کے بانے اس کے بانوں کو جو باتیں کیے تھے موکریوں کے وہ مٹھاتے ہوگے کمال ہے ان جیسا ایکٹر بیجے پی ایسے لوگوں جیسا یا نیتاؤں جیسا ایکٹر مجھے جندگی میں دیکھنے کو نہیں ملا اور تاجوں کی بات یہ ہے کہ جو کانگریس چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ پورے بیجے پی کے رنگ میں رنگیں ہوئے نظر آتے ہیں چاہاں رون گپتہ ہوں یا بلا 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 جو بھی گئے ہوں ہریانہ چنام میں حرکتیں ہوں دلت کو لے کر کے سب کو لے کر کے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آتما خودے ہیں انہیں دیش سے محبت نہیں ہیں ان کو چاہیے تو صرف ستہ چاہیں ہندووں کی لاش پر ملے یا مسلمانوں کے مکان پر بلدو تر چلانے سے یا سکھوں کو آنتنگ بادی بولنے سے تو دوستوں پہچانیے میرے یوہ پیڑی سے کہنا ہے پہچانیے اپنے وقت کی قیمت پہچانیے اپنی ایجوکیشن کی قیمت پہچانیے اور سوال کیجئے یوگی جی سے سوال کیجئے مدی جی سے آپ ہمیں نوکری دے کر کے سامر تھبان بنائیے نہ کہ ہاکی رنڈا اور چاہو دے کر ہمیں آنتنگ بادی بنائیے پیچ ہمیں آنتنگ بادی مرد بناؤ یہ اپیل آپ کی ہونی چاہیے ہندوی اوباؤ چاہیں آپ آر ایسی سے جڑے ہیں چاہیں بزرنگل سے جڑے ہیں یا آپ چندہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنے بھوششے کے بارے میں سوچئے ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کو بھرکا کر کے رام جنم بھومی پر بلاسٹ کرائے گئے تھے ان لوگوں سے بھی بات کر لیجئے گودھرہ دنگوں کے آروپیوں سے کہ آج وہ کس حال میں ہیں نمشکار جہیں دوست